اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ آج کی یہ ویڈیو خواتین اور مرد حضرات کے لیے بہت زیادہ موسٹ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج عید کا تیسرا دین ہے اور تیسری دن پر حکومت کی جانب سے ایک بڑی خوش خبریں سنا دی ہے جن خواتین کے پاس نس ای آر کی پرچیے موجود تھے ان خواتین حضرات کو حکومت کی جانب سے بیرزیر انکس سپورٹ پرورم میں دوبارہ پھر آہل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن جن خواتین کے پاس نس ای آر کی پرچیاں موجود ہوں گی انہی خواتین حضرات کو حکومت کی جانب سے بی آئی ایس پی یعنی بیرزیر انکس سپورٹ پرورم کے جانب سے نئے قسط نو ہزار پی کی ملنا سٹارٹ ہو چونکہ اگر آپ غریب ہیں مستحق ہیں اور آپ حکومت کی جانب سے جو نئے قسط نو ہزار پی کی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ایک مرد ہیں اور آپ حکومت کی جانب سے ایک نئے اور بڑے امدادی پروگرام کے ذریعے پندرہ ہزار پی تک کی مال امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو شورٹ سی ویڈیو اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں اگر آپ بھی حکومت کی جانب سے جو ٹوٹل مرد و خواتین حضرات زیادہ نہیں کم پچی سے لے کر تیس ہزار پی تک کی مال امداد بہت ہی آسانی ترکے کار کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی این ایس ای ایر کی پرچی کو کہاں پر دکھائیں گے تو آپ کو حکومت کی جانب سے آہل کیا جائے گا اور مرد حضرات کس پروگرام میں اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے پندرہ ہزار پی تک کی مال امداد حاصل کریں گے اس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آپ نے ہرگز کپنی کرنا آج کی سوٹو کا اپنے مکمل ضرور سے دیکھنا چلے گا اس ویڈیو یہاں پر دوست سے پہلے آپ سے چھوٹ چھوٹ گزارش ہوتی ہے گر آپ اس چنل پر نئے آج کنیچے آپ سامنے ریٹ کلک آپ کو بٹن آج جگہ آپ لازمی سے اس چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شوٹ سی ویڈیو اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موسٹ ایمپورٹن ہونے والی ہے سپیشل طور پر خواتین حضرات کے لیے بہت زیادہ موسٹ ایمپورٹن ہے کیونکہ یوٹیوب پر کافی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ بینیزیر کے پیسے ملنا سٹارٹ ہو گئے نوزار پیک امداد لے رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی بھی طریقے کار کوئی بھی فائنل اصل جو اثنٹک میتھر ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو لہٰذا آپ اس کی دس منٹ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اس پانچ منٹ کی ویڈیو کو دیکھ لیں گی یقیناً آپ بھی حکومت کی جانب سے نیسیر پروگرام کے ذریعے یعنی نیسیر کی پرچے کے ذریعے آپ اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بینیزیر انکر سپورٹ رہا ہوں حوالے سے لیٹس جو انفارمیشن ابھی یہ کی ریسینٹلی حکومت کی جانب سے دی گئی اس کے بارے میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ آپ کے شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو جن خواتین کے پاس این ایسیر کی پرچے موجود ہیں وہ خواتین کیا کرے اپنی پرچی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی پرچی کو لے کر آپ کسی بھی قریبی این ایس ای آر کے آفیس یا پھر بینیزیر انکر سپورٹ رہا کے آفیس میں چلا جانا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے گھر کا بجلی کا بل ہونا چاہیے آپ کا اکسپائر شناختی کا جو کا اکسپائر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے شور وفات پاچکے کہ ان کا ڈیس ایڈفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ چیزیں لے کر آپ نے اپنے گھر کے کسی بھی قریبی بی آئی ایس پی کے آفیس میں چلا جانا ہے ابھی سے آپ نے جانا نہیں ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا ہے کہ عید کی دین چھوٹیاں چل رہی ہیں جیزیں تین کی چھوٹیاں ختم ہوتی عید کی فوری طور پر آپ کو تمام غریب خاندانوں کو امدادیں ملنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور تمام غریب خاندان اپنی امداد کو وصول بھی کر سکتے ہیں اپنے انیس ایڈ کے پرچے کو وہاں پر لے جا کر وہاں پر کہنا ہے کہ ہم اپنی بی آئی ایس پی کے دوبارہ پھر سروے کروانا چاہتے ہیں جیسے آپ ارچی دکھائیں گے ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو حکومت کی جانب سے پہلے امدادیں مل رہی تھی اور آپ اس امداد کے لیے علی جی بلے ہیں آپ قدار ہیں اور آپ کا فوری طور پر وہ کیا کریں گے سروے کریں گے سروے کرنے کے بعد آپ کی ڈیٹیل پوچھے گے آپ سے چند سوالات پوچھ جائیں گے جو کہ یہ ٹوٹل بنتے ہیں چون سر سوال آپ سے پوچھ جائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کے لائف کے لیٹر نہیں ہوں گے وہ کوئی ادھر سوال نہیں ہوں گے وہ آپ کی زندگی کے بارے میں ہوں گے آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کا شور کیا کرتے ہیں وفات پا گئے ہیں کیا چیز آپ کے گھر میں کتنے گھر ہیں یعنی کہ کمرے ہیں آپ کے گھر میں کتنے پنک کھلے گئے یہ اس طرح کے جو سوال آتا ہوں گے وہ آپ نے بلکل صحیح سے جواب دیں اگر آپ کوئی بھی ایک سوال غلط دیں گے اور آپ کا سروے کا دوران آپ کے پاس ٹیم ویزٹ کرنے کے لیے آئے گی تو پھر آپ کو امداد نہیں ملنے والی ہے اب دوسرے نمبر پر وہ خاندان آ جاتے ہیں جو خاندان جو مرد حضرات حکومت کی جانب سے نئے پروگرام کے ذریعے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے پہلے کافی نئے پروگرام کا آغاز کے گیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی پروگرام تھا حکومت کی جانب سے جس کا نام تھا ایدی فانڈیشن یہاں ایدی فانڈیشن کی جانب سے یعنی کہ جن خاندانوں کے پاس طاقتور پاکستان کا اکاؤنٹ ابھی تک ریجسٹر ہے اور ان خاندانوں نے اس سے پہلے طاقتور پاکستان اپلیکیشن میں اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کی تھا ان خواتین اور مرد حضرات کے اکاؤنٹس میں جو پندرہ پندرہ ہزار پے کی پیمٹ ہے وہ آنا سٹارٹ ہو چکے کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ جی ڈی سی فانڈیشن ایک پرائیوٹ ادارہ ہے جس کی جانب سے تمام غریب خاندانوں کو حکومت کی جانب سے نہیں ہے ایک پرائیوٹ ادارے کی جانب سے امدادیں مل رہی تھی اور تمام اکاؤنٹس میں یہ پیمٹس ٹرانسپر ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر آپ یہ پیمٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپل سا کام ہے آپ کو اپنی اپلیکیشن کو لاغن کرنا ہے اگر آپ نے ابھی دکھ اکاؤنٹ نہیں بنایا تو لیکن دسکرپشن میں دیا گیا ایزلی جا کر آپ اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو امیدہ مقتصر سے اپڈیٹ تھی مقتصر سے ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگے اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر چینل کا سبسکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں نیکس